بلوت شاگردن سپریم کورٹ میں عام چوننن کے کل ادم کراڈیانواری درخواست بدھنی چیف جسٹس جسٹس کازی فائز زیسا جی سربراہی میں جو حکم لگا پیالتھانی جی ایسے چوکھے نوٹس تے عمل کرن جو حکم درخواست گزار برگیڈیا ریٹائر علی درخواست باپس بری چلی راول پنڈی جی اگونے کمیشنر لیاکت علی چٹھا جی الزامن جی جاچ علی خان شروع تھی دے الیکشن کمیشن جی خاص کمیٹی ڈی آروز ی آروز یا بیان ریکارڈ کر دی ترجمان چہواہی تسنگین الزامن جی جاچ مکمل کرن خپوئے ٹرنٹی ہن اندر الیکشن کمیشن اختیارن کے رپورٹ پیش کئی گی وفاق میں حکومت سازی واروں معاملوں پیپلز پارٹی آئی مسلم لیگ نون جی مشاورتی کمیٹین دیا اجلاس مکمل پیپلز پارٹی اے مسلم لیگ نون وچ میں عجبی ہر بیٹھک تھی دی اہم فیصلن جو امکان اگونے وفاقی وزیر اساگڑا چیوائے تھا جو کہ اجلاس میں اہم اگ بھرائیت جو امکان آئے سدارتی الیکشن میں پیپلز پارٹی جو امیدوار آصف علی زرداری ہوں دو آصف علی زرداری صدر جو اہدو سنبالن خپوئے وفاق کھے بچائیں دو مکہ چاہے ویو تٹرن سالن اے میاں صحاب وزیر اعظم بن جے بن سانل لائے تمہا وزیر اعظم بن جو ماں یہ وزیر اعظم نہ تو بن جن چاہیا چونڈ جی وزیر اعظم بن جن دس چائنی سوبن میں لگل باہے کے وسائن لائے ہک بھیرو بھی اور پاکستان کھپے جو نارو ہنا تھو پیپلز پارٹی جو چیئرمن بلاول بھٹو زرداری جو تھٹے میں جلسے کی خطاب سندس چمڑایت مرکز میں وزیر اعظم کے بوٹ دیندہ سی پر وزارتو نوٹھندہ سی نسلن خان چونن میں ہارائنر پیر صاحب بدھائے تو دھاندلی کتے تھی آئے پیر صاحبہ مولانا صاحبہ دھاندلی جا سبوت آہن تا پیشکن دھاندلی جو شکایتوں کندر مہنجو مقابلوں کن کھن پہنجی حیثیت جو پتو پہنجی بھی دو ملک میں آمران و نظام آنجی کوشش تھی تا مزہمت کئی بھی دی بروچستان ماہ چونڈیا رہ صوبائی اسمبلی جا ٹرے آزاد امیدوار پیپلز پارٹی میں شامل تھی ویا لیاقت لہری اسمبلی آر کاکڑا ایمولوین نور اللہ آصف علی زرداری سا ملکات کرے پی پی میں شمولی جو اعلان کرے چھلی ہو زرین جو چونڈا تے بروچستان جا باقی ٹرے آزاد امیدوار پیپلز پارٹی میں شامل تھی ویندہ لاہور جی دہشتگردی ٹوڑا دالت میں ستہ کیسن میں پی ٹی آئی بانے جی اوبوری زمان تن تے بدھنی اجی تھی دی دہشتگردی ٹوڑا دالت جو جج ارشت جاوے چار کیسن جی بدھنی کندو ایڈمن جج محمد نوید اقبال زمانت جی تری درخواست انتے بدھنی کندو پی ٹی آئی بانی اڈیالا جیلما ویڈیو لنک ذریعے حاضری رکھائیں دو پی ٹی آئی بانی جو وکیل بارسٹر سلمان صفتر عدالت میں پیش تھی دو